میں کپتان کی بات کروں خدا رہا اس چیز کو سمجھیں کہ کپتان ایک بہت بڑی پوسٹ ہے یار پورے پاکستان میں ایک بندیوں کا اپنے کپتان منایا اور وہی ملک کا ساتھ ایسا کر گیا ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں مانا نہیں مانا میں اس بات میں نہیں کہ اس طرح کی غلطی پر دوبارہ جو ہے نا گنڈائش نہیں منتی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آج میرے ساتھ عبدالغفار ہیں اور ہم دونوں نے ابھی ریپلے میں شو کیا اور روز اکیلے میں شو کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل میں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی آئیں ذرا سلمان بٹ کے ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں اور میں نے ان کو اس ویسے اپنے شو میں بٹھایا آج میں نے بولا کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں جو میں نے سلمان بٹ کے اگیس یہ ایشو اٹھایا کہ بھائی اس کی اگیس احتجاج کرو ان کو جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں نہیں ہونا چاہیے اور میرے خیال میں غفار نے بھی یہ ٹوئٹ کی تھی کہ بھائی ان کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کسی جوب پہ بھی کوئی عوضہ ان کو نہیں دینا چاہیے اب مجھے بتا دیں کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ کافی اونچے لیول پہ جا کے لوگوں کو بہت بری لگی ہیں مجھے تو یہاں تک بولا گیا کہ بھائی آپ نے جو ٹوئٹ ہے یہ بہت غ حالت کی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہر وہ پاکستانی جس کو اپنے ملسے محبت ہے جو اپنے کرکٹ کو پسند کرتا ہے دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا تنویر میں صرف یہ کہوں گا کہ فرق یاد رکھیں صرف سب لوگ یہ جو باتیں ہو رہی نا کہ جی فلانے کو چانس مل گیا تھا دوسرا چانس دے دو ایسا کر دو ویسا کر دو بات یہ ہے کہ بھائی لوگ کو یہ بات ہی نہیں بتا کہ ایک کفتان کی کیا ویلی ہوتی ہے کفتان کون ہوتا ہے یار ایک پورے سیٹ اپ میں سب سے بیسٹ بندے کو تنویر کفتان مناتے ہو آپ یار یہ پوری ٹیم کو اٹھائے گا پوری ٹیم کو دنیا کی بیسٹ ٹیم مناے گا بھائی جب کفتان ہی اس دور میں آپ تو اس ٹور بیسٹ تنویر میں کیا کہانیاں سنو ساری آپ کو بتا ہے آپ کے سامنے دیکھیں دیکھیں میں تو اس ٹور پہ تھا نا جو حالات تھے جو میں نے دیکھے بلکل میں بتا رہا ہوں میں تو وہاں تھا میں نے تو ایکسپین بھی کی ہیں یہ ساری چیزیں کہ میں نہیں ہڑ سکتا اس چیز سے پیچھے اور مجھے غفار آپ یہ ایک چیز بتا دو اگر ہمارے کوئی بھی کرکٹرز یا تو چلو یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جب یہ جسٹس قیوم صاحب کی رپورٹ میں یہ سب لوگوں کے نام آئے تھے ان کی ویڈیوز نہیں ہیں ان کی ثبوت نہیں ہیں لیکن جو بھی انویسٹگیشن ہو اس میں نام آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اگر ویڈیوز اس ٹیم نہیں تھی یا سوشل میڈیا کا دور ایسا نہیں تھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام جن جن لڑکوں کا جسٹس قیوم میں آیا تھا وہ کیا کرکٹ بورڈ میں ہونے چاہیے یا پی ایسل میں ہونے چاہیے ان سے جاننی چھڑانی چاہیے گیا دیکھیں تنویر علمی یہی ہے کہ کلیریٹی نہیں ہے دیکھیں میں تو اس وقت صافت میں نہیں تھا میں نے بات میں چیزوں کو پڑھا شاید میں حصفت ہوتا اپنی انویسٹگیشن کرتا کچھ اور میں کہنے کے قابل ہوتا لیکن بہت سارے ہمارے سیریز ہی کہتے ہیں کہ وہ ریکمینڈیشن تھی اور اس کی جو مطلب میں قانون کے مطالق تو نہیں جانتا بات طرف یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قانونی طور پر ایمبلیمنٹ ہوتی اسی لئے سب نہیں ہوا نا میں تو سمپل یہ بات نمجھ رہا ہوں جب مجھے ایک سٹوڈنٹ آف جانلیزم کے طور پر یا سٹوڈنٹ آف لاغ کے طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس میں کوئی بہت سٹرونگ ورڈکٹ ہوتا تنبیر تو شاید آج سلمان بٹ کی طرح آپ کسی کو ہٹا کے اور لگا کے واپس لیتے ہیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسی وہ نہیں کوئی ایسی چیز تھی کہ ان کو وہ کیا جائے لیکن لیکن اس میں یہ چیز تو کم از کم منشن کی گئی تھی نا کہ بھائی ان کو عودے نہیں دینے چاہیے تو ایک چیز منشن کر تو دیز پھر لیکن اگین وہی بات میں صرف کہوں گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک عجیب قسم کی نا اس میں آپ کہہ لینے کنفیوجن ہے کہ اگر تنبیر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر اس میں اتنا سٹرانگ لکھا ہوتا یا وہ ایک بہت سٹرانگ قسم کا لیگل ڈاکومنٹ ہوتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر وہ ہوتا تو آج یہ ایمپلیمنٹ ہوا ہوتا یا اس کو ایمپلیمنٹ کرا دیا گیا ہوتا نہیں ہوا بات میں آپ کو بتا آئی سی سی بہت سارے جو اس کیس میں لوگ شامل تھے وہ انٹرنیشنلی بھی جا کے بوٹس کے ساتھ کام کرتے رہے نا تو یہ بات ہے لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں بھائی جا آپ نے شوہ میں بڑی شیئے بات بولی زبردست بات ہے وہ کہ بھائی آپ نے بھی وہ ذلت اٹھا لی شرمندگی ہم نے بھی اٹھا لی ملد نے بھی ان ماف کرو یاد اب ماف کرو اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نئی رکھو یاد آمیر بھی کھیل آنا ہے تا کرکٹر بڑڑ وہ کیپٹن تھوڑی تھا وائس کیپٹن تھوڑی تھا وانا شور مچ جاتا وہ کیوں نہیں بنا وائس کیپٹن کیپٹن اسی وجہ سے اسی طرح سلمان بڑڈ کریں ان کو جو کمنٹری کرنی ہے ان کو جو لیکس میں چھوٹے موٹے کام کرنے سلمان بڑڈ جو ہے وہ کمنٹری کر رہے ہیں کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کسی نے کوئی اچھا اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ غنی گلاس ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا ہے ان کا وہ ڈیریکٹر ہے وہ ہاں میں نے سنا ہے اگر میں غلط نہیں میں نے سنا ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیریکٹر ہیں اگر آپ اس لیول پہ بھی چلے چل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیول پہ جس نے جیل کاٹی ہو جس نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہو اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی جواب نہیں ملنی چاہیے اور میں اپنے لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ چاہے کرکٹرز ہیں چاہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں بھائی کب تک آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرو گے مطلب کوئی جو ہے وہ کوئی سسٹم نہیں بنانا یا تو آپ کیا سمجھ دیں کیا کرکٹ بورڈ کو یہ نوٹیفکیشن یا ایسا کچھ نکالنا چاہیے کہ بھائی جو فکسرز ہیں کہ پاکستان نام کا کوئی بھی نام بدنام کرتا ہے اس کو کرکٹ بورڈ میں کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے دیکھیں بلکل اس میں کمکم میں نوکری گئیں چونکہ آپ کی کرکٹ سب معاملات جھڑیں ریجنز کے اسوسٹییشن کے کمنٹری بھی نا وہ تو بہت بلکلی بندہ آؤٹ ہو جائے گا میں صرف کہتا ہوں کہ کسی کا لائیولی ہوت ہے کسی کا روزی روٹی ہے اس لیے ہو رہا ہے تنظیر کے آپ کے ہانا سٹرکٹ اور ایک بڑے بڑے جو مینجمنٹ ہوتے تھے جیسے نور خان صاحب عارف عباسی جیسے لوگ اس طرح کے لوگ کچھ روایات تھیں احسان مانی سے میں اسپیک کبھی نہیں کر سکتا وثیم خان سے میں اسپیک نہیں کر سکتا تھا وہ بھی کر سکتے تھے نا اسی کو اپائنمنٹ مطلب ہمارے چیئرمن یس من بن جاتے سارے بات وہی ہے کہ آپس میں تنویر جو آپ بات کرتے ہیں مجھے رہتا ہے وہی چیزیاں ہوئی کہ کچھ دوستی آری کا مجھ اسی نظر آیا کہ بھائی چلو ہم آمان آئے تو بھائی چھوڑے میں صرف یہ کہتا ہوں بھائی نا تو میں نے آج بھی ٹی وی چینل نے بولا گھنٹر بھائی کو میں کہا نہ آپ کے آرگومنٹ سے کو فرق پڑتا نہ میرے آرگومنٹ سے تنویر آپ اس کی خلاف میں میں حق میں ہوں یہ بھی میٹر نہیں کرتا میٹر کیا کرتا ہے آپ کسی دنیا کے اور ملک میں کسی ایسے فکسر یا ٹینٹڈ آدمی کو عوضہ دیتے ہیں اس ملک کا امپریشن بورڈ خراب ہوتا ہے ہمارے ہمیں اپنے ملک کے امپریشن کی فکر ہونے چاہیے دوسرے ملک میں کوئی آنے دیتا ہے اس زندگی پر بعد میں کہیں آ سکے تھے کپتان تھے نا وہ میں کپتان کی بات کروں خدا رہا اس چیز کو سمجھیں کہ کپتان ایک بہت بڑی پوسٹ ہے یار پورے پاکستان میں ایک بندیوں کا اپنے کپتان منایا اور وہی ملک کا ساتھ تو ایسا کر گیا ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں مانا نہیں مانا میں اس بات میں نہیں اس طرح کی غلطی پر دوبارہ جو ہے نا وہ انڈائش نہیں بنتی تنویر کہ ان کو کسی دیسیجر میکنگ ملایا جائے مجھے ایک بات بتائیں میں نے جتنے بھی لوگوں کو سنا جتنے لوگوں کو دیکھا چاہے وہ کرکٹرز تھے چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتے تھے میرے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے بولا ہو ایک آج شاید ہوا ہوا کہ یار یہ سلمان بٹ کے ساتھ صحیح کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو نہیں لانا چاہیے تھا سب تو سپورٹ کر رہے تھے مطلب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس لیے کر رہے تھے کہ جو فکسر ہیں انہوں نے ساری زندگی فکسنگ کی ٹھیک ہے ملک کے نام بدنام کیے یہ ریزن ہے کہ وہ سلمان بٹ کو اس لیے بیک کر رہے تھے تجویر دیکھیں کوئی بیک کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا یہ اس کی اپنی ثواب دید ہے سب نے اپنے اپنے مورالز خود رف سیٹ کی ہوتے ہیں کس کی کیا مورالز سیٹ نے کیے ہوئے میں صرف ایک بات کہتا ہوں جہاں ملک کا معاملہ آجائے اور ملک کے نام کا معاملہ آجائے ملک کی ساکھ کرکٹ بورڈ ملک کی وجہ سے ہے نا کرکٹ بورڈ کو یہ اپنے گھر سے سوڑی دے کر آئے ہیں یہ جو پوسٹ ہے یہ ان کے گھر کی یا فیکٹی کی پوسٹ سوڑی ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پوسٹ ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں جو بڑے بڑے نام آپ کو سمجھتے ہیں وہ کیسے اس چیز کو اس چیز کی اگریز جائیں گے وہ تو خود اس چیز میں ملوث رہ چکے ہیں بس یہ آپ کے بات کا جواب ہے جب آپ خود اس پروسیس میں آپ کے انگلیاں اٹھتی رہی ہیں آپ کس مو سے کرو گے بس یہی علمی ہے دنویر بہت سارے ہمارے سینے جنرلیس میں میں یہ سوال کرتا ہوں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں صرف یہ کہا کہا کہ بھائی کیا کہہ ستے ہیں کیونکہ بعد وہی ہے کہ نائنٹی سکس میں نائنٹی نائن کے ورلڈ کپ کے بعد جو انکوائریز ہوئیں اگین میں اور آپ اور آج کی جنرلیشن اس سے واقف نہیں تو کتنے جنرلیس ایسے ہیں سلمان بڑھ کے ابھی ایشوز میں وہ تو ان کو دبا کے سپورٹ کر رہے ہیں کی کیا ان کو کوئی مقصد ہے اس سے سلمان بڑھ سے مقصد ہے کوئی مقصد تو نہیں ہوگا ای تنک وہ اسے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرکڑ ناللیج اچھی ہے میں سمجھتا ہوں بھائی جتنی اچھی کرکڑ ناللیج ہے جتنے اچھے وہ کرکڑ ناللیج ہیں ملک بیچو کرکڑ ناللیج ہے دوبارہ لے کے آجو نہیں بنتا نا چیز سیلیکشن میں آپ نہیں بنتے آپ جو کام کرلو تنویر آپ جو مرضی کام آپ یوٹیوب پر کے بھی تفسرے کرتے ہیں نا لوگ دیکھتے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں بطور کرکڑ بورڈ میں آج بندے سے یہ بات کر رہا میں نے کہا آپ یہ باتیں کرو آپ کی گلی مولنے میں تنویر خدا نہ خاص تھا کسی گلی مولنے میں چلیں کسی کے بھی گلی مولنے میں کوئی آجانہ کے اوپر چلتا ہے یہ بندہ تو کرمنل نکلا اور وہ دو سال جیل کاٹ گیا ہے آپ بلاو گا اس کو اپنے گھر میں تو کبھی نہیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا میں تو اس کو کبھی اپنے گھر کے کیا میں تو اس کو پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر تک بھی ن میرا امپریشن خراب نہ بلکی امپریشن کے ہمیں کوئی پروانی ہے میری یہ رائے بھائی جس کو اچھی لگتے ہی لگے نہ لگے میں سچ بولتا ہوں دیکھیں اس کا ریزن میں آپ کو بتا تو اب ہم نے شو میں بھی بات کی تھی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مثال میں نے دی تھی ابھی کہ کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں کسی بندے کا ذاتی پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے نا ذاتی آپ اس ادارے کو دیکھو کیسے اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے اس ادارے میں رولز ہوتے ہیں جب اس ادارے میں کوئ ٹھیک ہے ڈیمیج کیس طرح ایک ہزار روپیہ بھی چوری کر کے نکالتا ہے نا صرف ہزار کی بات کر رہا ہوں اس کو اگلے دن تھوڑے مار کے فارق کر دیے جاتا ہے کیونکہ ایک منٹ کیونکہ اس ادارے کے کسی بندے کا جو پیسہ لگا ہوتا نا وہ نقصان نہیں ہونے دیتا ہمارے جو ادارے یہ گورنمنٹ کے ہیں سب کرکٹ وغیرہ یہ ہیں وہ ادھر لوگوں کے پیسے تھوڑی لگے ہیں ادھر تو دوستی آ رہی ہیں ڈرامے بازیاں ڈنڈے سب ک سب کچھ وہ بمبو شمبو کو جو ورڈ میں یوز کرتے ہیں وہ سب چل رہے ہیں تو یہاں پہ اس بندے کو یا کسی چیئرمن کو نقصان نہیں ہو رہا وہ اگر غلط لوگوں کو لے کیا رہا ہے چیئرمن کو نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا ذاتی پیسہ نہیں لگا ہوا آج ہے کل نہیں ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں بھائی کہ بلکل آہ میں یہی کہہ رہا ہوں جو جو چیئرمن آتے ہیں ہمارے کرکٹ بورڈ میں زائل باتے ہیں ان کے بزنس ہوں گے نا اپنے بزنس میں بتاؤ مجھے ایسے بندے کو رکھتے ہو جو جو نقصان پہنچا ہے آپ کی اس کو فیکٹری کو آپ سے میرا سوال ہے لاہور کے اندرس ان کو ایک سیزن کھلیا تھا میرے خیال میں وہ بھی چونکہ لاہور میں تھے اور یو نو فر لاہور کے اندرس اتنی سیٹل نہیں تھی کچھ جو سمجھ میں چلیں ایدھا پلیئر وہ کہہ سکتے تھے بعد میں کسی فرینچائز نے اپنے گوچنگ سٹافمن کو آج تک کیوں نہیں لیا تارے وہ پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی میں کیسے آگئے کسی فرینچائ لوگ ہیں نا تو انٹرنیشنل انٹرنیشنلی ان کے اوپر ان کے اوپر پریشر آئے گا ان کے اوپر پریشر آئے گا اسی امپریشن کو تو بچانا ہے اب آپ یہ آپ پر ہے کہ آپ کی جو ساکھ ہے اور آپ کی عزت ہے آپ کو کتنی پیاری ہے پیاری ہے تو فیصلہ کرو نہیں ہے تو جو مرضی کرو یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے پی ایسل کی بات کیا نا یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ایک ذاتی بندے کا پیسہ لگاوا ہے وہاں پہ ذاتی بندے کا لگاوا ہے برینڈ فور ایجامپل ایکس وائی زی فرینچ کو ایک بہت بڑی ملٹائی نیشنل کمپنی ایکس وائی زی جانا سپانسر کرنا چاہتی ہے وہ اسی لئے کرتی کہ اس کی مجھے یاد رہے گا میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے چلیں میں نام لیتا ہوں کو سٹوڈیو کے ایک ایمنٹ میں تھا وہاں ان کے جو کنٹری مینجر رہے رزوان صاحب انہوں نے بڑی چی بات کیا اور مجھے یاد رہی تنویر اور میں آج تب زندگی میں ایمپلیمنٹ کرتا ہوں انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس حمانے میں پی ای برینڈ کس برینڈ کے ساتھ کلیبریشن کرتی ہے یہ اس برینڈ کو ڈیفائن کرتی ہے کوک یا کوئی اور چیز ہم آج خوش ہو جائیں گے کوئی بھائی لیکن میں صرف دی رہا ہوں مجھے بات یاد رہی کیونکہ بڑا بزنس مین ہے وہ اس نے بات بولی جو مجھے یاد رہی اس نے بولا آپ ایک برینڈ کس برینڈ کے ساتھ بیٹھتی ہے کلیبریٹ کرتی ہے یہ اس کا امپریشن مناتی ہے اور اسی طرح انسان کا انسان سے ہوتا ہے آپ اچھے انسانوں میں بیٹ طرف سمجھے جاؤ گے تو اسی طرح پی ایسل کی فرینچائز کو پتہ ہے کہ ان کو کن سپانسر نے اپروچ کرنی ہے اور وہ کیا ان کی ساکھ مینٹین کرنی ہے اس لئے آپ دیکھ لو کہ بہت بڑی بڑی جو فرینچائز ہیں اس وقت پوری دنیا میں آئی پی ایل میں پی ایسل میں وہ کتنا خیار رکھتی ہے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا برینڈ ویلیوز کا کوئی چھوٹا سا کر ریشو آجائے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے انتھم بنانا ہے تو کوئی کنٹرو برینڈ ایمبیسیڈس بھی اچھے لے کر آنے ہیں ٹھیک ہے تو سر یہ برینڈ ویلیو بھی اس میں آتی ہے نا تو آپ نے پاکستان کریٹ کی برینڈ ویلیو کا خیار رکھنے لگ کوئی نہیں ہے نہیں وہ تو ظاہر سے بات ہے وہ کوئی نہیں ہے بات وہ یہ سیدھی بات ہے جس طرح ہم بولتے ہیں کہ بھئی آپ کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن میریڈ پہ آئے گا تو وہ یہ سب چیزیں دیکھ سکتا ہے پاکستان کریٹ بورڈ میں آپ کو شو کے بات بتاؤں گا وہ کون ہے ایک بڑے امپورٹنٹ پرسن نے کہا تھا میں ریزائن کرنے والا ہوں میں اس سیٹ اپ میں اپنی رہنے چاہوں گا اس سیٹ اپ میں یہ سلمان بڑھ کے شکل ہے میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا یہ بھی ہوا کرکٹ بورڈ کے اندر اصطلاف آ گیا کہ بھئی یہ نہیں چند سکتا اب حفیظ کے اوپر لوگوں نے خبریں دی ہیں میں سارے سینئرز ہیں میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا بڑا حفیظ نے پہلے آمیر کو فون کیا کہ تم کرکٹ کھیل لو حفیظ کو خود سو جانتی ہے میں تو حفیظ کی بڑی ریسپیک کرتے ہیں اس وجہ سے حفیظ اور عظر علی کی انہوں نے اوپن لی کرکٹ بورڈ کو وقتہ ڈال دیا تھا انہوں نے بولا ہم نہیں کھیلیں گے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں نہیں نہیں سر میری بات ہونے وہ تو حفیظ اسٹم کھیل رہا تو اس کو تکلیف ہوئی تھی کہ ہم کھیل رہے ہیں یہ ٹینٹڈ پلیئر ہمارے چاہتے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ مجھے ایک چیز بتاؤ جب آپ کرکٹ بورڈ میں آتے ہیں آپ کو پچیس پچیس تیس لاکھ نہ کرنے کے مل رہے ہوتے ہیں نہ آپ کا تجربہ نہ آپ کو کسی چیز کا پتا تو ہمارا کرکٹر یہی سب کچھ ہی کرے گا نا اب میرا بات سنیں نا حفیظ نے جب کھیل رہا تھا اس نے یہ بات کی تھی تو بھائی ایسا ڈیریکٹر ہو کے آپ نے کیوں آمیر کو فون کیا بلکل اور آپ نے بول بھی دیا سب کو بول بھی دیا سب کو کیوں وہ ویسے بھی وہ تو کھیلنے نہیں چاہتے ان کی کریٹ ویسے ہی لیک تک رہی ہوئی ہے بلکل اس پر شرم نہیں آنی چاہیے حفیظ کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں حفیظ بھائی کو کہ بھائی آپ کو اس کی ضرورت کیا تھی اور محمد آمیر تو انٹرنیشنل کریٹ پہلے بعد تو کھیلنا نہیں چاہتے دوسرا ان کا انٹرنیشن نہیں ہے وہ لی کھیلتے ہیں آپ نے بلا وجہ اپنے پورے پورا جتنا امپریشن دانا اس کو آپ نے خراب کھل گیا میں حفیظ کی اپائیٹمنٹ میں میرے اعتراضات ضرور ہو سکتے ہیں کیونکہ ایکسپیریرنس نہیں ہے بڑ ایسا کرکٹر اس کی کمیٹمنٹ اس کی ساتھ بہت اچھی رہی ہے اس نے کرکٹر اچھے امپریشن سے کھیلی ہے وہ امپریشن ان کو نہیں اس طرح اب پتہ چل گئے یہ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں سارے میں اس پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ نے بہت بڑی بھول کی ہے ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیتی اور فون بھی نہیں کرنا چاہیتا ایسے شخص کو میری تو یہ رائے ہے اب اب ایسے بیک گراؤن کے بعد جب وہ اس کی مخالفت کرتے رہے اور کرکٹر بورڈ پریشانت تھا یار کہ حفیظ عرزلی بڑا نام تھی اس وقت آپ کے تینوں فارمیٹ کے کھلاری تھے ٹی وی پہ کتنے سچی باتیں میریٹ ہی کرتے دیر سارے میں کیا بول سکتا ہوں اسی بات کا تو ہے کہ یہاں پہ میں حفیظ کو مولد ازام نہیں ٹھالاؤں گا ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو ڈی سی جے میکر ہیں ان کو کچھ نہیں بتا کہ کس کو کب رکھنا ہے آپ کیوں نہیں اچھا ایک بار بتائیں آپ محمد حفیظ مزباہو لگ عبدالعزاز تو پہلے سے موجود ہیں فیصلی بال بھی چینل اکھیلا بھائے اور ایک دو اور لوگ آپ کیوں نہیں ڈومیسٹک کے چھے ٹیم آرکوچز ان کو منا کے دو سال کا ٹارگٹ دیتے ہو کہ بھائی تم میں سے جو بیسٹ ہوگا تم میں سے جو بیسٹ ہوگا میں اس کو لے کر آوں گا پھر نیشنل ڈینگ پر ہیڈ کوچ ہوگا بھائی آسٹریلیا انگلینڈ میں سب یہی ہوگا ہوتا ہے یہ تو آپ میریٹ کی بات کر رہے ہو نا لیکن آپ کے وسیم اکرم تو کہتے ہیں کہ حفیظ کو ڈیریکٹر آگے اس کا پورا ٹائم دو میرا تو سوال وسیم اکرم وسیم اکرم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بھائی اس کے پاس تو ڈیریکٹر کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کیوں آپ اس کو غلط سپورٹ کر رہے ہیں سر آپ اصولی طور پر تو یہ کہتے ہو کہ کہیں بھی کوئی جائے تو اس کو بیسٹ آف لگ کا جائے پھر آپ اس کو کہیں گے اس کو ٹائم دینا چاہیے لیکن غلط بندے کو بیسٹ آف لگ کیا دو ہمارے تو یہاں غلط بندے کو تو سر پہ چڑھایا جاتا ہے آپ پہلے سوال اٹھاؤ گے اس کے پر آپائیٹمنٹ کے اوپر کون اٹھائے گا سب لوگ سب کون آپ میں کرکٹر اتنا بڑا لیجنڈ کہہ رہا ہے وسیم اکرم کہ حفیظ کو صحیح لے کے آئے علاقہ وسیم اکرم کو پتہ نہیں کہ وہ اس نے ڈیریکٹر کو کوئی کام ہی نہیں کیا بہت سارے میڈیا ٹاک نے یوں کی ہے جیسے آپ نے اس میں مایک پکڑا ہوئے نا بہت سارے میں نے انٹریوز کی ہیں وہ بہت نبت اللہ بلتے ہیں سیف ہو کے چلتے ہیں وہ کسی کے خلاص سویپنگ سٹیئرمنٹ میاں تک کہ پاکستان ٹیم یہ وسیم بھائی کی اچھائی بھی ہے جب پاکستان ٹیم پہ برا وقت بھی آتا ہے وہ پاکستان ٹیم کو تب بھی بچانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا لیکن وہ ان کا موران نہیں کرنے دیتے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اسی سپیرٹ میں ضرور کہہ دیا ہوگا لیکن وسیم بھائی تنویر بھائی کا بات ٹھیک ہے کہ کیوچنگ ایکسپیننس کے بغیر کوئی کیسے ڈیریکٹر لگ سکتا ہے پھر آپ یہ دیکھو کہ ڈیریکٹر کے جانے کے بعد آپ نے ہیڈ کوچ نہیں رکھا اور پھر آپ یہ دیکھو کہ اور ہیڈ کوچ بھی افیز ہے اور اسی طرح ڈیریکٹر کرکٹ بولنے کیا مطلب وہ نظر آرہا ہے سر ڈیریکٹر کرکٹ کی اپائٹمنٹ کے بعد آپ اشتیار دے رہے ہو یہ تھا تو کہیں نہیں ہوتا یار ایک چیز ہے میں اپنی ضرورت میں اپنی زندگی میں اتنا ورس کرکٹ بورڈ وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا اور اس ورس کرکٹ بورڈ کی وجہ سے مجھے ایک بات ہزی آ رہی ہے یہ پریس کانفرنس اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور اس ورس کرکٹ بورڈ کو میرے خیالہ ہے کوئی ایک بندہ نہیں چلا رہا چھتیس لوگ اس کو چلا رہے ہیں اپنی مرضیاں کروا رہے ہیں ایک بات تو مجھے حسنے اموکہ دیتا ہے یہ سب آسٹریلیا ٹور سے پہلے کرنے کیا اس مردی مار پڑتی ہے سمارٹ کام کرتے ہیں مکی آرٹا گرانڈ پرینڈمنٹ کو بیجتے بابر کو بیجتے اور اکل بھی یہی تھی آپ نے شان کو بھی بچارہ وہ ہار گیا اس کے بعد ساری زندگی لسی کپتانی گئی محمد عفیز اتر ان کے ساتھ چھری دیرو ہو گیا بہت مار پڑ گئی لوگوں نے شوہ مچا دینا ہے پھر آپ کیا ان کو اٹھاؤ گے فروری میں سارا کچھ ہونا ہے مجھے تو حیرت ہے یا تو یہ شوق تھا کہ سب کو عوضہ دا مل دا ہے یہ سارے کرکٹ بورڈ میں بھائی ہمارے کرکٹرز جتے بھی جاتے ہیں سب کرکٹ بورڈ میں جانا چاہتے ہیں یہ ٹی وی پہ ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا سپیچ کرنے والا کوئی نہیں ہے بورڈ میں جاتے تو بلکل زیرو پھوک نکل جاتی ان کی پھوک میں بھائی سے پاکستانی ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ساری باتوں کے وجود آخر میں کہتے ہیں اللہ کرے ہم تین سفر جیتے ہیں محمد عفید اتنا اچھا پر فارم کرے کہ ہم اس کو دس سال چلائیں بڑا ایسا ہونے کتنے چانسز ہیں آپ مجھے بتاتے ہیں دیکھیں میری نظر میں تو بہت کم چانسز ہیں اور ختم کرتے ہیں آخری بات بولوں گا کہ جو ٹور ہے پاکستان ٹیم کا جو کھیلیں گے انسٹیلیا جا کے وہ میرا مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو ٹیسٹ میچز ہیں ساڑھے تین چار دن کے اندر جس طرح کی اسٹیلیا کی ٹیم ہے نا ساڑھے تین چار دن کے اندر ساڑھے تین یہ چار دن کے اندر یہ ٹیسٹ میچ ہو مجھے ختم ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اگر لمبہ وہ کس کی وجہ سے ہوگا وہ جس کو آپ نے کتانی سے ٹیم ہے جی بلکل 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 یہ آپ کو ترہ پتا چل جائے گا چلے جی غفار اور مجھے اجازت دیدئے پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ناظر ہوگے اپنا بہت بہت خیار کی گا اللہ حافظ